اسلام علیکم پروگرام لائیو اٹھ فائف میں خوش آمدید میں ہوں شیر دل خان پروگرام میں شامل ہوتی ہیں اہام خبریں اور حاصل کرتے ہیں ان پر تدویا آج جو اہام خبریں شامل کی گئی ہیں اس پروگرام میں سب سے پہلے بات کریں گے اب سے کچھ دیر پہلے مزیعظم پاکستان نے ایک تقریب سے خطاب کی تقریب تھی احساس پروگرام کے حوالے سے اور اس تقریب میں ہم نے دیکھا کہ نیدرلینز یعنی ہالنڈ کی جو ملکہ ہیں میکسیما وہ بھی موجود تھی اور انہوں نے تقریب سے خطاب بھی کیا اور مقصد یہ تھا کہ پاکستان میں جو احساس پروگرام ہے اس کو کس طرح انہینس کیا جا سکتا ہے کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے ایک بڑی کمپریہنسیو پریزنٹیشن بھی دکٹر سانی نشتر نے دی اور اس کے بعد بزرزم پاکستان نے خطاب بھی کیا اس پر بات کریں گے اور ساتھی ساتھ آج پاکستان ٹیلیویجن اپنی پچپنوی سالگیرہ منا رہا ہے تو پاکستان ٹیلیویجن سے وابستہ تمام طرف رات اور جو پاکستان ٹیلیویجن کے ویورز ہیں وہ آج یہ دن منا رہے ہیں اور یہ دن سب کو بہت بہت مبارک ہو تو اس پر بھی ہم بات کریں گے لیکن سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اس تقریب کی جو اب سے کچھ دیر پہلے منفقد ہوئی ریاض بر کی پاکستان ٹیلیویجن کے نمائدہ ہمیں مزید اپ ڈیٹ کریں گے اس تقریب کے حوالے سے ریاض بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا احساس پروگرام کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک بڑا کمپریہنسیو پروگرام ہے جو ڈیزائن کیا گیا موجودہ حکومت کے جانب سے جو ہالنڈ کی ملکہ ہیں انہوں نے بھی خطاب کیا اور صراحہ جو پاکستان کی ایفرٹس ہیں اس پروگرام کے حوالے سے مزید کیا تھا جی دیکھیں یہ بیسیکلی جو احساس پروگرام ہے اس میں اب خواتین کو کس طرح جو غریب خواتین ہیں ان کو بے اختیار اور مالی طور پر بے اختیار بنانا ہے تو اس میں یہ ہے کہ اب کس طرح خواتین تک پہنچا جائے خواتین کو جو مالیاتی نظام ہے اس میں جو انکلوزن ہے یعنی اس تک رسائی کیسے ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ صرف سات فیصد جو خواتین ہے پاکستان میں ان کے بینک ایکاؤنٹس ہیں یا بینکوں کا جو سسٹم ہے اس تک رسائی ہے یہ بیسیکلی جو ملکہ محصمہ ہیں یہ قوم متجدہ کی جنرل سیکٹری ہیں ان کی بھی فائننشل انکلوزن کی وہ خصوصی سفیر ہیں اس لحاظ سے جب وہ یہاں ہی ہیں تو اس میں سارا جو آج کے پروگرام کا مقصد تھا کہ کس طرح خواتین کو جو دیجیٹل ٹیکنالوجی ہے اس تک رسائی دی جائے جو ملک کا جو مالیاتی نظام ہے اس تک رسائی دی جائے اور اس پروگرام کے آخر تک اس بات کو یقینی بنائے جائے کہ ہر جو خاتون ہے اس کا اپنا بینک ایکاؤنٹ ہو اس کا اپنا بینک ایکاؤنٹ ہوگا بینک تک رسائی ہوگی مالیاتی نظام تک رسائی ہوگی تب ہی وہ اقتصادی طور پر بے اختیار ہو سکتی ہے اور جب وہ اقتصادی طور پر بے اختیار ہوگی تب وہ محصر طور پر ملک کی ترقی میں کردار ادا کر سکتی ہے اور جو میرز لیے جا رہے ہیں جس طرح وان وومن وان بینک اکاؤنٹ کی بات ہو سمارٹ فون کی ایکسس کی بات ہو تو اس کو بھی سراہا ہے ملکار میکسیما نے جی بالکل دیکھیں آج کی جو دنیا ہے وہ چینج ہو رہی ہے یعنی اب آپ دیکھیں کہ پاکستان جیسے ملک میں ایون آج بھی سمارٹ فون کو بچوں کے لیے جو ہمارے جو بیک ورڈ ایریاز ہیں خواتین کے لیے وہ اچھا نہیں سمجھا جاتا تو اس پروگرام کے تحت اس پہ زور دیا جا رہا ہے کہ یہ ایک یہ جو سمارٹ فون ہے اب دنیا میں باقی چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں اور بہت جلد یہ وقت آئے گا کہ جو کرنسی نوٹس ہیں یہ کارٹ وغیرہ یہ سارے اپسلیٹ ہو جائیں گے پھر یہ سمارٹ فون کے ذریعے یہ ساری پیمنٹس ہوا کریں گے سارے کام کیونکہ جو کنٹریز ہیں ان میں تو یہ ہو رہا ہے بہت جو اس چیز کو جو ہے نا وہ پروموٹ کیا جا رہا ہے اچھا آج جو وزیعظم پاکستان نے خطاب کیا غاز میں نے کہا کہ ان کے سیاست میں آنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ پاکستان کو فلاحی ریاست بنایا جائے اور کیونکہ خود بھی وہ فلاحی کام ان سے جڑے تھے اس سے پہلے ٹرکٹ کے بعد ان کاموں کی وجہ سے جانے پہچانے جاتے ہیں دنیا بھر میں تو انہوں نے اپنے بھی ایکسپیرینس کا اظہار کیا اس تقریب میں یہ بلکل اصل میں انہوں کا یہ کہنا تھا جو ان کا جو پوائنٹ تھا کہ فلاحی کام جو ہے وہ اچھے تو ہے لیکن انہوں کا یہ کہنا تھا کہ جب تک آپ حکومت میں آکے ایک فلاحی ریاست قائم نہ کریں تو آپ کو موثر طور پر کردار ادا نہیں کرسے تو اس کے لئے ان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے کوشش کی وہ سیاست کے میدان میں آئے پھر حکومت میں آئے اب انہوں نے مدینہ کی جو ریاست ہے اس کے طرز پہ پاکستان میں ایک فلاحی ریاست کے لئے کام شروع کیا ہے کیونکہ مدینہ کی ریاست دنیا کی تاریخ کی پہلی فلاحی ریاست تھی اور اس ریاست کی بنیاد اس بات پر رکھے گئی تھی کہ غریب نادار جو بے کس ہیں ان کی ذمہ داری ریاست کی ذمہ داری تھی تو بیشے کے لئے ان کا کہنا تھا کہ اس لئے وہ سیاست میں آئے اور اس طرح وہ زیادہ محصر طور پر فلاحی کام کر سکتے ہیں صحیح بہت شکریہ ریاست برکی ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آج کی اس تقریب کے حوالے سے اور وزیادن پاکستان نے شکریہ بھی ادا کیا ملکہ میکزیما کا ہولینڈ کی ملکہ ہے جو پاکستان کے تین وزہ دورے پر آئیں گزشتہ روز ان کی کافی مصروفیات پاکستان میں ہیں ملاقاتیں ان کی سکیجولڈ ہیں کچھ ملاقاتیں کر چکی ہیں اور آج کی اس تقریب میں بھی وہ خطاب کر رہی تھی اور موجود تھی اور بڑا انہیں خوشی کا اظہار کیا جو پروگرام پاکستان احساس کے نام سے آگے بڑھا رہا ہے اور خاص بات اس پروگرام کی یہ ہے کہ پہلے جو پروگرامز انڈیویجولی فردن فردن چلتے تھے یا لگ لگ چلتے تھے ان کو اس پروگرام میں کٹھا کیا گیا ہے ایک چھت کے تلے اور تاکہ بہتر طریقے سے اس کی فائنانشل سیچویشن کو بھی مانٹر کیا جا سکے اور اس کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ بھی دیکھی جا سکے کہ کس طرح اس کی پروگرس آگے بڑھے اور کس طرح یہ لوگوں کو اوورال ہیلپ کر رہا ہے ان کی زندگیاں بہتر کرنے کے لیے کیونکہ ماضی میں بہت سے پروگرام شروع کیے گئے لیکن وہ کہیں نہ کہیں غیر موصل ثابت ہوتے رہے کہیں نہ کہیں ڈسکونٹی نہیں ہوتے رہے لیکن اس میں کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اس کو ایک موصل پروگرام بنایا جائے تاکہ ایک ہی چھت تلے تمام تر پروگرام کو مانٹر کرنا آسان بھی ہو اور اس کا ریزلٹ بھی جو ہے وہ دیکھ سکے کیونکہ ہم چاہتے ہیں پاکستان میں جتنے بھی غریب اور نادار لوگ ہیں وہ اپنی زندگیاں بہتر کر سکیں عمر صرفراز شیمہ صاحب ہمارے صاحب اس پر ٹیلی فرن آئند پر موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی میمبران ہے ان میں ان کا شمار ہوتا ہے بہت شکریہ شیمہ صاحب آپ نے میں جوائن کیا جب آج خطاب کیا وزیادن پاکستان نے تو انہوں نے واضح طور پر کہا کہ کرکٹ کے بعد جو ان کی دوسری پہچان تھی وہ فلاہی کام تھے اور یہی سوچ تھی کہ پاکستان کو فلاہی ریاست بنانا ہے اور اس میں پاکستان تحریک انصاف اور خاص طور پر عمران خان صاحب کو جو ویجن ہے اس کو بھی سراہا جا رہا ہے تو کیا احساس پروگرام کے حوالے سے ہم امید کریں کہ جو ایک خواب ہے ایک خواہش ہے پاکستان میں غربت کے خاتمے کے حوالے سے وہ پوری ہو پائے گی آپ نے بلکہ ٹھیک کہا کہ دیکھیں عمران خان صاحب وہ پاکستانی ہیں جن کے بلکہ پوری قوم فخر کرتی ہے کیونکہ انہوں نے مختلف سیکٹر کے اندر جیسا کرکٹ کا حوالے سے فلائی کاموں کے حوالے سے ایون پاکستان کے سیافی مددنابے پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے نیشنل پائیز کے اندر کافی کانٹیبوٹ بھی کیا اور یہ مدیرہ ازم عمران خان صاحب کا اپنا رویجن ہے جس کی وجہ سے انہوں نے آپ دیکھیں کہ فلائی کاموں میں شاکت خانم ہو نمل اگر آپ دیکھیں تو سوشل پروٹیکشن کے تو بجٹ پوجیکس ہیں جسا احساس پروگرام ہے صحیح انصاف ہے کامیاب جوان پروگرام کے طریقے روزگار کے مواقع اور لوگوں کے سکل دیولپمنٹ اور سٹارٹ اپس کے سپورٹ دیگی کامنٹ اس پر یہ بڑا واضح ہوتا ہے کہ حکومت کا جو پروگرام ہے ایجنڈا ہے وہ بڑا کلیئر ہے کہ ہم نے عام عمام جو عام پاکستانی ہیں ان کے حالات زندگی اور ان کے روزگار اور معاشی حالات کو بہتر کننے کے لیے پوجیکس پر فوکس کرنا ہے اچھا چبی صاحب جب یہ پرانے پروگرامز بہت تے اس میں شامل کیا گیا پھر نئے پروگرامز اس کے اندر ایڈ کیا گیا کتنا ضروری تھا کہ ایک چھت تلے ان تمام تر چیزوں کو کلیکٹیبلی دیکھا جائے مانیٹر کیا جائے اور اس کو آگے بڑھایا جائے کیونکہ ماضی میں بہت سے ایسے پروگرامز غیر موثر ثابت ہوئے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ احساس کے امریلہ کے نیچے ان پروگرامز کے آنے سے ان کا ایک واضح نتیجہ بھی نکلے گا کچھ سالوں بعد یقیناً یہ ماضی کے پجربات ہوتا رہے اس طرح کے پروگرامز کے حوالے سے ان کے پذربات کو سامنے رکھتے ہوئے جو خامیاں تھیں جو مسائل تھے ان کو دور کرنے کے لیے یہ کوارڈنیشن ایک پیپر کرنے کے لیے اس کو ایک جگہ پہ کوارڈنیشن کو رکھا گیا تاکہ جتنے بھی ایڈمیسٹریٹیو یا باقی کے ایشوز یا پابلم جائیں وہ محسن انداز میں ان کا اضالہ کیا جا سکے اور اس کے ساتھ میں آپ کو مبارک بات بھی جیتا ہوں بہت شکریہ کیونکہ پاکستان تیلیویجن ہمارا سٹیٹ کا ادارہ ہے اور اس کے ذریعے ہم پوری دنیا کے اندر پاکستان کا ایک بہتر اور خوشحالی کے حوالے سے بلکو سکتا ہے اجرے چلیں آپ نے یہ بات چھیری ہے تو بیمت صاحب بہت شکریہ آپ نے مبارک بات دی آپ نے یہ بات چھیری ہے تو میں آپ سے اسی حوالے سے جاننا چاہوں گا کہ پاکستان تیلیویجن پچپن برس کا ہو گیا ہے آپ کی کیا یادیں اس تیلیویجن کے ساتھ وابستہ رہی ہیں آپ انفومیشن کے حوالے سیاستکارہ کے پہلے کیونکہ میرا تعلق کاشتاری کے پیشے سے رہا ہے اور میں خود کاشتاری کے ساتھ ساتھ کاشتاروں کے مسائل کے حوالے سے بھی مختلف پینل پر بات ہی کرتا رہا ہوں پی ٹی وی کے اندر میرا سے پہلا انٹریکشن تھا وہ بطور کاشتار کے تھا کاشتاروں کے اشیوز کے اوپر پھر اس کے بعد میں پارٹی کا ایک چاہتی پیسی آئے کے چاہتی ورکر کے طور پر بہت سے خودوں پر تھی جب سمیداری رہی اور خصوصا انفومیشن بیکٹری تو ہم کافی موقع ملا کہ اپنے پارٹی کا موقع جو ہے ہم اپنی پیٹی دیا کے پیش کر سمید آپ نے ڈیفرنس فیل کیا ہے خود سے کہ پاکستان ٹیلی ویژن میں جو ماضی میں جس طرح کی ہم پولٹیکلی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو ایک رسٹرکشنز ہمیں نظر آتی تھی اس دفعہ کچھ سوڑا سا معاملہ جو ہے وہ ریلیکس ہے ہمیں تو ظاہر محسوس ہوتا ہی ہو ہی رہا ہو بھی رہا آپ کو بلکہ یقین یہ فرق محسوس ہو ہوا ہوگا جو پیٹی بی کی ایک چل ٹیم ہے کہ ماضی کی حکومتوں کے پرس موجودہ حکومت اس کا بڑا خلیر انجنہ ہے کہ اداروں کی مضبوطی کیلئے ضروری ہے کہ پولٹیکل انٹرفیرنس کم سے کام بجائے ایسی 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 جماعت بلکہ صحیح اچھا کچھ آخر میں میں جانا چاہوں گا آپ سے کوئی آپ کا فیوریٹ پروگرام کوئی ڈراما کاشکاری کے حوالے سے آپ پولو کرتے رہے کوئی میوزک کا پروگرام کوئی ڈراما ماشاءالللہ بہت طرح ایک نمی لسٹ مختلف پروگرام بلکل بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود تھے عمر سفراد شیمہ صاحب مرکزی نائف صدر پاکستان تحریک انصاف اور وہ بات کرے تھے آج کی تقریب کے حوالے سے بھی اور پی ٹینی کی جو سالگیرہ ہے اس کی بات بھی کرتے تھے آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں میاں یوسف صلاح دین صاحب سے اور پاکستان ٹیلی ویجن کے لیے ایک میجر کانٹیبیوٹر یہ رہے ہیں اور ابھی بھی ہیں ان کا جو پروگرام پاکستان ٹیلی ہوم پر برسہ کے نام سے ہے اس نے شہرت کی بلندیوں کو چھوا ہے اور پاکستان ٹیلی ویجن پڑا اہم کردار ہے سلی صاحب کا بہت چکریہ اسے صاحب آپ نے جوائن کیا پاکستان ٹیلی ویجن کی آج پچھون ہی سال گرہ ہے آپ کو بہت 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 مبارک کو آپ اس فیملی کا حصہ ہیں تو کیا ایکسپیئنس آپ شیئر کریں گے آج کے دن کے حوالے سے اپنا جی بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان ٹیلی ویجن ہے ایک تو پہلی بات یہ ہمارا نیشنل یہ پاکستان ٹیلی ویجن کیونکہ بات یہ ہے کہ میں کبھی بھی تقریبا بارہ سال ہو گئے کام کرتے ہوئے پاکستان ٹیلی ویجن کے ساتھ اور میری کبھی کوئی خواہش رہی میں کسی اور چینل کے ساتھ کام کروں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک چینل ہے پاکستان برسا پروگرام کیلئے جی برسا پروگرام کی برسا پروگرام تو یہ پاکستان کا جو میریٹیو ہے جو ہماری ایڈیولوجی ہے جو ہماری ایڈیٹیٹی ہے اس کا امین ہے یہ چینل ہے اس میں اقبال شناسی ہو یا غالق شناسی ہو یا صوفیاء کا کلام ہو یا ایسی چیزیں ہیں جو ہماری ینگ جنریشن کو اپنی جو اپنی ایڈیٹی سے جرے ہوئے رکھے میرا تو بہت اچھا ایک سپیرنس ہے اور انشاءاللہ آج بھی انشاءاللہ ہمارا جو ویٹسے کا پروگرام آج جو تقریبات ہو رہی ہے پچھتن سالہ پاکستان جو آج اچھا آپ کے ایک اور کریٹ ہے میرا صاحب وہ یہ کہ جو نیا چیلنٹ ہے آپ دھونڈ کر لاتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے اور پھر ان کو پلیٹ فارم دیتے ہیں ان پر ٹرسٹ کرتے ہیں اور وہ آپ کو ڈسپوائنٹ بھی نہیں کرتے بہدت رمیز ہو گئے سنم ماردی ہو گئیں اس کے لابہ علی عباس بہت سے نام جن کو آپ نے پلیٹ فارم دیا اتنا اپنا پلیٹ فارم دیا دیکھیں یہ پاکستان میں تو ٹیلنٹ بہت ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس چیز کو دیکھیں اور اگر آپ کی نیت صاف ہو تو آپ کو خودی مل جاتا مجھے تو ہمیشہ کبھی بھی دکت نہیں ہو بھی سارے بچے ماشاءاللہ they are all doing so well اور اچھا کام کر رہے ہیں کہ it is unbelievable یہ تو ایک already PCV کے لیے اور پاکستان کے لیے یا ہمارے نوجوان ہیں ان کے لیے ایک پلیٹ فرم ہے اور جب آپ یہ دیکھیں کہ اس میں صرف نئے لوگ بھی نہیں بس کہ ہمارے ٹاپ ستان رہے ہیں یہاں میں دو تین نام ضرور لوں گا ایک تو رہا ستیلی خان بلکو میری تیم کا میرے بچوں کی طرح سائر اندی دیکھا کہ اس کا بجٹ کیا ہے یا کس طرح ہے ابھی آج پہ ہمارا پروگرام چلے گا اس میں میرے شایات ملے تا وہ بھی آئیں انہوں نے کوئی ڈیمان نہیں کی این ارون دی شو کس انہوں نے ہمارے پروگر دائے ایک فیملی کی معنید ہے سب اس میں کونتیج سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ بہت سے ایسے پروگرام ایسے درامے جو پاکستان ٹیلیویجن کا نام تھے جو پہچانے جاتے تھے پاکستان ٹیلیویجن کا نام سے وہ دوبارہ سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اون ایر ہوتے رہے آپ کا کوئی پلان ہے کہ ایسے چیز جو پاکستان ٹیلیویجن کی پہچان بنا اس کو ریمیک کیا جائے اس کو دوبارہ لوگوں تک لے کے آیا جائے لیکن ایک مختلف انداز میں آپ کو ایسے کس پہ سوچا جا پکتا ہے میں نے تو درسے سے ہٹ کے جو چیزیں کی ہیں مختلف ویڈیوز ہیں جو میں دے پہ ہو یہ ساری چیزیں اب قائد آزم کی سارگیر آرہی ہے اس پہ بھی اپنا اکرانہ کمپوز کیا ہے جس کو ساہر علی بگا اور انشاءاللہ بنے گا اس کو ہم کی تیلیویجن امیر صاحب آپ میں کوئی یاد پاکستان ٹیلیویجن سے ایسی کوئی ایسا پروگرام کوئی ایسا ڈراما جو اب بھی آپ دیکھتے ہیں اور انجوائی کرتے ہیں پرانے جو ڈرامے ہیں وہ تو جب بھی دیکھتے ہیں میری تو یہ خواہش ہے اور میں نے جو پاکستان ٹیلیویجن میں اس قریبی میں حصہ ہوں تو میری تو یہ خواہش ہوگی کہ ایک چینل کریں جس طرح کی دی بی سی گولڈ ہے جہاں وہ صرف اپنے پرانے پروگرام اور نظمے اور دانی اور اس طرح کی چیزیں تلاتے ہیں تو میری میری ایسا کی کوئی چیزیں چیزیں ہے اس کو کنورٹ کیا جائے انٹو سمتھنگ لائک آئیت کہ چاہاں کیا کہ کہ ہیں پیورلی جو ہمارے جو اور سو جب یہ ایسا کی چینل بنے گا جس میں یہ ساری چڑھیں گی 24 سیون تو اس کی آڈینس بہت بڑے بلکت صحیح بہت شکریہ میاں یوسف صلاح دین صاحب موجود تھے اور ایک بہت بڑا نام پاکستان ٹیلیویزن کی اگر بات کی جائے میوزک کے ریوائیول کے خاص طور پر بہت کام کر رہے ہیں برسہ پروگرام پاکستان ٹیلیویزن ہوم پر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں کہ بڑا نیا ٹیلنٹ بھی پرانا ٹیلنٹ بھی آتا ہے اور میوزک کے حوالے پر بہت اچھے گیر سننے کو ملتے ہیں اوورال پاکستان ٹیلیویزن کی اگر بات کریں تو اب ایک ریوائیول کی طرف آگے بڑھا ہے کوشش یہی ہے جس ٹرائیویٹ مین سٹیم میڈیا ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت تیزی ہے بہت تیزی سے کانٹنٹ آگے بڑھا ہے ٹیکنالوجی پاکستان ٹیلیویزن کی اس کو چینج کرنے میں بھی ایک بڑا تاسک ہے اور بڑی ایفرٹ ہے اور امید ہے کہ بہت جل اس پرسیپشن کو بدل پائیں گے اور جو گولن پیرئیر پاکستان ٹیلیویزن کرایا ہے اس کو ہم دوبارہ سے دیکھیں گے اور کچھ چیزیں جو وابستہ ہے پاکستان ٹیلیویزن کے ساتھ وہ ہمیشہ سے وابستہ رہیں گی جو ایک پلیکفارم ہے جو ایک ایسا ہم دیکھتے ہیں کہ سورس آف انفرمیشن ہے وہ دنیا تک پہنچتا ہے اور نہ کرا دنیا تک بلکہ پاکستان میں بھی سب سے زیادہ دیکھا جانے والا یہ ٹیلیویزن ہے تو ہماری رسپونسیبیلٹی جو اس فیملی سے وابستہ وہ بڑھ جاتی ہے کیونکہ ہماری جو ویورز ہیں ان کی تعداد کہیں زیادہ ہیں اس پرائیویٹ میڈیا سے رسپونسیبیلٹی بھی کہیں زیادہ ہم پر آیت ہوتی ہے اس کے ساتھ ایک بار پھر پاکستان رسپونسیبیلٹی بیرکی